نبوت و رسالت کے بارے میں بارہ سوال بارہ جواب سوال نمبر ایک نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں سوال نمبر دو رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب انبیاء کرام میں سے جو اللہ عزوجل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں وہ رسول کہلاتے ہیں سوال نمبر تین وحی کسے کہتے ہیں؟ جواب وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عزوجل کی طرف سے نازل ہو سوال نمبر چار وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب انبیاء کے حق میں وحی تین قسم پر ہے نمبر ایک بلواستہ یعنی فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی کے پاس آئے جیسے جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا نمبر دو بلاواستہ فرشتے کی وساطت کے بغیر برنفس نفیس کلام ربانی کو سننا جیسے میراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا نمبر تین انبیاء کرام کی قلوب میں معانی القاہ کیا جائے یعنی دلوں میں بات ڈال دی جائے سوال نمبر پانچ کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ جواب وحی نبوت غیر نبی کے پاس نہیں آتی جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے سوال نمبر چھے کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ممکن ہے؟ جواب جی نہیں وہ معصوم ہوتے ہیں ان سے کسی بھی طرح کا کوئی بھی گناہ ممکن نہیں سوال نمبر سات کیا سب انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے یا کسی ایک پر ایمان لانا کافی ہے؟ جواب جی ہاں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے سوال نمبر آٹھ سب سے پہلے اور آخری پیغمبر کا نام بتائیں جواب سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال نمبر نو انبیاء اکرام کو علم غیب ہونے کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب اللہ عز و جل نے انبیاء اکرام کو علم غیب عطا فرمایا ہے زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے مگر ان کو یہ علم غیب اللہ کے دیئے سے ہے لہذا ان کا علم عطائی ہوا اور اللہ کا علم ذاتی ہے سوال نمبر دس عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جواب عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا سوال نمبر گیارہ جو شخص ختم نبوت کو نہ مانے اس کے مطالب کیا حکم ہے؟ جواب جو شخص سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنے کا عقیدہ رکھے یا کسی نبی کے آنے کو مانے وہ کافر ہے سوال نمبر بارہ انبیاء کرام علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مطالب ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ جواب انبیاء کرام علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے مطالب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اپنی قبروں میں اسی طرح بحیاتِ حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے کھاتے پیتے ہیں اور جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو میں کمنٹ کریں اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں